ایبٹ آباد میں اندھے قتل کا ہوا ڈراؤپ سین تقریباً تین ہفتہ قبل ایبٹ آباد یونین کونسل کوٹوال گلی بننا میں افسوسناق واقعہ پیش آیا نو فروری دوہزار تئیس کو گلی بنیا میں نوہ شہد ڈا خانہ کے ملازم خالد آباسی کے گھر آگ لگی جس کو شارٹ سرکٹ کا نام دیا گیا اس واقعے میں خالد آباسی کی بیوی بچے جل کر شہید ہوئے شہید ہونے والوں میں خالد آباسی کی زوجہ ان کا اکیس سالہ بیٹا موئین آباسی انیس سالہ بیٹی منیبہ آباسی جو بی ایس کی طالبہ تھی اور سولہ سالہ بیٹا موئیز آباسی جو میٹر کا طالب علم تھا جل کر شہید ہوئے اس کے علاوہ مال مویشی آگ کی لپیٹ میں آئے اور سارا گھر اور سامان جل کر خاکسر ہوا ابتدائی طور پر واردات کو شارٹ سرکٹ کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن سی ٹی ڈی افسران اور سٹاف ایپٹ آباد کی تفتیش اور محنت نے ان عقائق شوائد اور مشاہدات کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے اور حقیقت کھلی کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور ایک واردات تھی جس نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجار دیا چار انسانوں کو انتہائی صفاقیق کے ساتھ مار کر جلا دیا خالد کا سارا گھر جل کر تباہ و برباد ہو گیا کہتے ہیں حق قتل کبھی نہیں چھپتا سی ٹی ڈی افسران اور سٹاف کی بہترین کارکردگی نے اندھے قتل کیس کا سراغ لگا کر واقعے میں ملوث تمام الزمان کو گرفتار کر لیا جن میں اقبال والد میاداد، حمزہ والد نصیم، کامرارن والد رفیق، جواد عرف جیدی، ساکنان، گلی بنیا اپٹ آباد، اسامہ والد جویز، سکنان، ناڑی روڈ، منڈیاں، کیری ڈیبا ڈرائیور تمام الزمان گرفتار ہوئے گر لوٹ کر جلانے والے کوئی اور نہ تھے ان کے اپنے تھے قاتل نے کس صفائی سے دوئی آستی نے اس کو خبر نہیں لہو بولتا بھی ہے